سلام علیکم اس ٹائم راول پنڈی اسلام آباد میں ایک بہت بری صورتحال ہے آج دوسرا دن ہے سگنل کلوزڈ ہیں اس کے علاوہ روڈ آپ کے بند ہیں مریض اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہے جگہ جگہ کنٹینر رکھے ہوئے اس کے علاوہ جن لوگوں کی فلائٹس تھی وہ ائرپورٹ تک نہیں پہنچ پارے جگہ جگہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے ان کی فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں تو ملک کے اندر اس ٹائم بہت ہی ایک ہنگامی سی سیچوئیشن ہے اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر فوج آ چکی ہے ڈی چوک کو سارا انہوں نے کور کر لیا ہے فیصل وادہ صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جان کو خطر ہے اور وہ لوگوں کو ڈی چوک اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ انتشار پھیلے یہاں پہ ہلاکتے ہوں اور شر پسند اناثر ہیں ان کو اس ٹائم پہ چانس مل رہا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر وہ کسی قسم کی بھی حرکت کر سکتے ہیں فوج کو تمام اختیارات دے دئیے گئے ہیں کہ کسی قسم کے بھی شر پسندی کی صورت میں ان کے پاس تمام اختیارات ہیں وہ کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں وہ آنسو گیس کی شیلنگ کر سکتے ہیں اور وہ تمام اختیارات اپنے استعمال کر سکتے ہیں گنڈا پور صاحب ہیں وہ اسلام آباد کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اٹک پل کے قریب اور اب وہ اسلام آباد کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ شیلنگ ہو رہی ہے چاہے وہ اسلام آباد کے ایریوں چاہے وہ راول پنڈی کے ایریوں چاہے وہ اٹک پلو چاہے وہ حروپل پلو تو تمام جو آباد پر بری طرح آلموس سیلڈ ہیں دفعہ ون فورٹی فور لگ چکی ہے پنجاب کے بھی کچھ آباد میں لگ چکی ہے اور گروں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا خاص طور پر شیری اس ٹائم پہ بہت زیادہ پریشان ہے موٹر وے کھوڑ دی گئی ہے وہاں پہ پروپر خندقیں بنا دی گئی ہیں اور گنڈاپور صاحب جو ہیں اس ٹائم پہ کے پی کے وسائل یوز کر کے وہاں سے کنٹینرز لا رہے ہیں اپنے ساتھ گاڑیاں لا رہے ہیں مشینری لا رہے ہیں اور وہ ایسا لگ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر ایک قسم کا حملہ ہونے لگا ہے دہاوہ بولنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ تیاریاں بھی ایسی ہیں کیونکہ روڈ بن کر دیے گئے ہیں آپ کی ایف سی ریڈی ہے آپ کی پولیس ریڈی ہے پنجاب کے مختلف ایریہ سے اس ٹائم پہ پولیس کو بلا دیا گیا ہے جو اس ٹائم پہ پنڈی سلام آباد کے اندر ڈیوٹی کر رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کا پنجاب گورنمنٹ کو خدشہ ہے کہ کہیں گنڈاپور صاحب یہ کافلہ لے کے سیدھا اڈیالا جیل نہ چلے جائیں اور خان صاحب کو رہا نہ کر لیں تو اس ٹائم پہ اڈیالا جیل والی سائیڈ ہے وہ تمام کی تمام وہاں پہ پولیس ہے وہاں پہ کنٹینرز ہیں کوئی بندہ بھی وہاں پہ جا نہیں سکتا تو اس ٹائم پہ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ پریشان ہے گورنمنٹ کو بھی نہیں سمجھ جاری کہ ان کو اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس جاری ہے دس ملکوں کی تو اس ٹائم پہ درنا کرنا کیا سوٹیبل رہے گا جو ملیشن پریزیڈنٹ سے وہ تو کل پاکستان سے جا چکے اور وہ اپنا تین روزہ دورہ کمپلیٹ کر چکے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو اس ٹائم سیچویشن مزید خراب ہوتی تو بات کریں گے کہ اس ٹائم پہ گورنمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے دیکھیں گنڈاپور صاحب ڈے ون سے یہ بات بول رہے ہیں کہ ہم لوگ پرام جلسہ کریں گے پرام نحتجاج ہم کریں گے تو ہمیں شہر کے اندر جگہ دی جائے گورنمنٹ کیا کرتی تھی ان کو شہر کے باہر جگہ دے دیتی تھی تو وہ امپیکٹ نہیں پڑتا تھا وہاں پہ کراؤڈ آتا تھا وہاں پہ وہ جلسے کر رہے تھے پنڈی میں جلسہ ہوا لاہور میں جلسہ ہوا حالانکہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اتنا زیادہ اس میں انوالو نہیں ہیں چاہے وہ اصد کیسر صاحب ہوں چاہے وہ اصد عمر صاحب ہوں ایون شرفضل مروت صاحب بھی اس دفعہ اتنا زیادہ ایکٹو نہیں ہیں ان کی ہیلس کے بھی کچھ ایشوز ہیں تو گنڈاپور صاحب اس ٹائم پہ اکیلے چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب سے بھی لوگ نکل رہے ہیں پختونوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو کے پی کے سے نکلی ہے سلامبار کی طرف رخ کی ہے اور سب سے الارمنگ بات یہ کہ اس ٹائم پہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ہر ہفتے ان کو نکالا جا رہے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں اور اب وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب بھی اگر ہمیں بولیں تو ہم نے واپس نہیں جانا اس چیز کو دیکھتے ہوئے گنڈاپور صاحب نے ڈائریکٹ ایک بات بولی ہے کہ اب جو ڈائلوگ کرنا ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے جس نے بھی کرنا ہے وہ خان صاحب سے جا کے کریں خان صاحب کے پاس تمام اختیارات ہیں میرے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے تو انہوں نے تو بات سیڑھی ڈال دیئے خان صاحب کے اوپر اور فیصل وارڈا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب اس ٹائم پہ ڈر رہے ہیں کہ ملکی معیشیت ٹھیک ہونے جا رہی ہے اگر معیشیت ٹھیک ہوگی تو ان کی جو پاپولیٹی کا گراف ہے وہ ٹوٹلی کام ہو جائے گا تو اس لیے وہ اس ٹائم پہ اس قسم کے مسائل یہاں پہ کر رہے ہیں تو جہاں پہ آرمی کا رول دیکھا جائے تو آرمی اس ٹائم پہ بلکل خاموش ہے بلکل نیوٹرل ہے صرف انہوں نے ڈی چوک میں اب اسلام آباد میں انٹر ہوئے ہیں وہ اس لیے انٹر ہوئے ہیں کہ اسلام آباد کی جو سیچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور یہی فیل ہو رہت ہے کہ شر پسند اناثر کوئی بھی ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں اس لیے آرمی نے خود چیزوں کو ٹیک آور کی ہے اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا بیان آرمی کی طرف سے سامنے نہیں آیا آرمی کہیں پہ نہیں کھڑی ہوئی جو پولیس ہے پنجاب پولیس ہے فیڈرل پولیس ہے تو یہی عوام کے ساتھ لڑ رہی ہے اور اب جو عوام ہیں اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ تھنگ ہیں چونکہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کے پی کے سے ایک بڑا کافلہ ہے جو علی امین گنڈا پورت صاحب کی قیادت میں نکل ہے اور اس کے علاوہ اس ٹائم پنڈی میں بھی بہت زیادہ کارکن موجود ہیں اسلام آباد میں بھی کارکن موجود ہیں خان صاحب کی دو بینوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان کو ٹی چوک سے گرفتار کیا گیا ہے تو اب یہ ساری سیچویشن کس طرف جا رہی ہے یہ سب چیزیں انتشار کی طرف جا رہی ہیں آپ کے موبائل سگنل بند ہیں ٹوٹلی اور اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا بھی ڈائلاؤگ نہیں ہو رہا موسن نکوی صاحب نے اس بات کا الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی مظاہرین کی طرف سے پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں پہلے تو وہ اپنے ساتھ پتھر لاتے تھے غلیلے لاتے تھے اس دفعہ وہ اپنے ساتھ پراپر گنز لے کے آئی ہیں یہ ویڈیوز اس دفعہ آؤٹ ہوئی ہیں بلکہ انہوں نے خود بنائی ہیں ڈر خوف ختم ہو چکا ہے اور وہ بول رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایک گولی ماری گی تو ہم لوگ دس گولیاں ماریں گے تو عوام اس حد تک آ چکی ہے کہ وہ اب کلیر ویڈیوز بنا رہی ہے وہ کلیر یہ بات بول رہی ہے کہ ہم اب کسی چیز پہ نہیں رکے گے ایون بہت سادہ کارکنوں نے یہ بات بولی ہے کہ اب اگر ہمیں گنڈاپور صاحب بھی واپسی جانے کا بولتے ہیں تو ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے تو یہ جو لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے اگر یہ اسلام آباد کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو اسلام آباد بہت بری طرح مفلوچ ہوگا پہلے بھی یہاں پہ درنے ہو چکے ہیں لیکن اس دفعہ جو کافلہ آ رہے ہیں ایک بہت بڑا کافلہ ہے وہ اپنے ساتھ کرینز بھی لا رہے ہیں اس کے علاوہ آنسو گیس شیلنگ کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں لوگ مرنے کو تیار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سینے کے اوپر گولی کھائیں گے پچھلے کچھ مہینے سے بار بار یہ چیزیں چل رہی ہیں پولیس کیا کرتی تھی کہ یہ جو کنٹینر والے ہوتے ہیں یہ جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں روک لیتی تھی انہوں نے اس دفعہ کیا کیا ہے ڈبلیکیٹ چابیاں بنوائی ہیں جیسی پولیس نے ان کو روکا ہے وہاں پہ انہوں نے ٹرالے کھڑے کی ہیں اس کے بعد پولیس چلی گی تو انہوں نے جو دوسری مین چابیوں سے اپنے ٹرالے لیے اور وہ چلے گئے ٹرانسپورٹر بھی پریشان ہیں ہر سخصے ہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے صرف محسن نکوی صاحب ہیں وہ صرف بیان دے رہے ہیں اب محسن نکوی صاحب یہ بول رہے ہیں ملکی معیشیت اچھی ہو رہی ہے تو یہ کہاں سے اچھی ہو رہی ہے کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ملکی معیشیت اچھی ہو رہی ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ملکی معیشیت گرتی ہی جا رہی ہے کرکٹ کا تو انہوں نے برا حال کر دی ہے اب پاکستان بچا ہے تو اس ٹائم پہ وہ پاکستان کبھی برا حال کرنا چاہ رہے ہیں نہ گورنمنٹ کی طرف سے میچورٹی دکھائی جا رہی ہے نہ گنڈا پور صاحب کارکنان کا ایک ہی موقف ہے خان صاحب کی رہائی اور اگر خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی آج آپ اس کو روک بھی لیتے ہو تو اگلے ہفتے پھر انہوں نے نکلنا ہے پچھلے آٹھ ماہ سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے گھنڈا پور صاحب بار بار بول رہے ہیں کہ میری کوئی بات سن نہیں رہا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹائم پہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل بنائیں اس کے اندر ہم اس سے پہلے بھی ڈیلیں ہوتی رہی ہیں نواشر صاحب کے دور میں بھی ڈیلیں ہوتی رہیں اور زرداری صاحب کے دور میں بھی ڈیلیں ہوتی رہیں تو خان صاحب کے دور میں ڈیل کیوں نہیں ہو سکتی یا پھر کون اس ڈیل کو کرنے نہیں دے رہا خان صاحب ملک سے باہر نہیں جا رہے سب سے بڑی بات یہ لیکن جو بھی یہ سیچوئیشن کو اب حل ہونا چاہیے اگر یہ سیچوئیشن حل نہیں ہوگی تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پنڈی سلام آباد کے لوگ یہ بھی باہر نکلنے لگ جائیں گے جو مریض ہیں جن لوگوں کو مسئلہ ہو رہے ہیں یہ سارے باہر روڈوں کے اوپر آئیں گے اس ٹائم پہ لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں اس کے علاوہ جو ڈی چوک کے قریب گھر ہیں وہاں کے لوگوں نے اپنے وائی فائی کے پاسورٹ آٹھ سو چار کے نام سے رکھنا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے نمک دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں وہاں سے بھی ان کو سمپتی مل رہی ہے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی اس ٹائم پہ فلوپ ہو چکی ہے اب یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اب جب اتنی عوام روڈ پہ آ چکی ہے تو اس عوام کو سمجھائے گا کون اب وہ گنز لے کے نکل چکے ہیں اب وہ پتھر لے کے نکل چکے ہیں لوگ مرنے کو تیار ہیں اس سے بڑی بات تو کہیں پہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے تو کہیں پہ سیچوئیشن حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی خان صاحب کی بہنیں گ گرفتار ہو جائیں گے گنڈا پور صاحب کی بھی وارنٹ نکل چکے ہیں آریسٹ کرنے کے لیکن کیا ان کو کوئی آریسٹ کر پائے گا اس کے علاوہ اس کے پی کے سے بہت زیادہ ایف سی پولیس وہ بھی ان کے ساتھ آ چکی ہے تو اگر کسی قسم کا تصادم ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ پڑھیں گے بہت زیادہ مسائل کا شکار گورنمنٹ ہوگی پاکستان ہوگا تو ویورس کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائی ضرور دینی ہے ملتے ہیں نیکس وی� اللہ حافظ